کراچی کی اونٹ منڈی میں اونٹوں کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ کاشی کا کام بھی کیا جا رہا ہے جانوروں کی آرائش تو بڑھ گئی مگر گاہک غائب ہیں انم مشکور کی ریپورٹ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ عید قربان پر اس کا جانور خوب سے خوب تر نظر آئے اسی سلسلے میں کراچی کی اونٹ پنڈی میں اندرونے سن سے کاشی کاروں نے کراچی کا رخ کیا ہے انتہائی مہارے سے اونٹوں پر بنائے گئے دیدہ زیب ڈیزائن ان کی محنت کا مو بولتا ثبوت ہیں اونٹ تو سج گئے مگر عوام کا خیال ہے کہ زیادہ سجاوٹ اور لیپا پوتی کر دینے سے جانوروں کی قیمت بڑھ جاتی ہے جو عوام کی جیپ پر بوجھ بنتی ہے جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئے وہ خوبصورتی ہے یہ سرکی پوڈر لگا رہے ہیں اگر دو سو روپے لگا رہے ہیں تو دو لاغ روپے اس پر بڑھا رہے ہیں نقشوں نگار کے کیا کرنا ہم نے گہو کی بات کو نظر انداز کرتے شتربانوں کا کہنا ہے کہ قربانی کے جانور تو خوب سے خوبتر نظر آنا چاہیے اوٹو پر دلکش نقشوں نگار بنانا اندرون سنگی ثقافت ہے اوٹو کو اسی لئے سجایا گیا ہے کہ گہو متوجہ ہوں اور انہیں اچھی قیمت ملے ہر بیچنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مال خوبصورت سے خوبصورت ہو اور لینے والے کا جی یہ چاہتا ہے کہ میری جو منتخب شدہ چیز ہے وہ سب سے اچھی ہو آپ نے اوٹ کو سجایا ہے تو ہمارے گیرہ آکاوے دیکھیں اس کو خوبصورت لگے اچھا لگے وہ لے وے گیرہ آکا ابھی مہاں کے کئے وجہ سے گئے نہیں آ رہے ہیں اوٹو کو زیورات پہنانے کے ساتھ سا ان پر کاشی کا کام کر دینے سے جانور کی خوبصورتی تو بڑھتی ہے مگر ان کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اوٹ بھی سج گئے اور ان پر دلکش نقش و نگار بھی بن گئے اب شدر بانوں کو انتظار ہے تو صرف کہا کوکا انہم مشکور آج نیوز کارانچی